بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رائے چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا کہ افضل جہاد کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے وہ لوگ جو بادشاہوں اور وزیراعظم کے قریب ہوتے ہیں وہ ایک بار یہ حدیث سن لیں صرف جی حضور اور یسر نہ کرتے رہا کریں بلکہ حق بات ان کے سامنے رکھا کریں تاکہ وہ عوام میں انصاف کر سکیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ عوام کس کرب اور عذیت سے گزر رہی ہے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے اقدمات اس عوام کو کتنی تکلیف دیتے ہیں جب یہ بادشاہ یا کسی وزیر کے وزرہ اور اس کے ساتھ جو سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں اسے سچی بات اور حق بات نہیں بتاتے تو بادشاہ غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے یعنی بادشاہ سے مراد وزیراعظم وزیراعظم غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے اور عوام کو نقصان اور ملک کو نقصان ہوتا جاتا ہے یہ بات یاد رکھنا کہ اگر عوام پر ظلم ہوتا ہے تو اس میں اس وزیراعظم کے اس حکومت کے تمام وزیر تمام سیکٹری سب شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کل ان سب کو حساب کتاب دینا پڑے گا چاہے مسئلہ ختم نبوت کا ہو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ حق بات نہیں کہو گے اگر آپ اس کو سچی بات نہیں بتاؤ گے تو کل اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی کے حضور آپ کیسے پیش ہوگے یہ بات سوچ لیں میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک رکھی ہے یہ میری طرف سے بات نہیں ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے اور اس وقت انصاف کی بات یہ ہونی چاہیے کہ ختم نبوت پر آپ کو اپنے وزیراعظم کو بتانا چاہیے کہ اس ٹائم یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے اور حق بات بتانی چاہیے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ